موسیقی پراغیتی حاسکال کی ہم شروعات کرنے والے ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں میں بتا دوں کہ جو یہ میں نے پی ڈی ایف کریئیٹ کی ہے اس میں ایک بہت ہی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ موبائل پر اپنا ایک سیلف ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی ساری جو پی ڈی ایف بنا رہا ہوں میں سکریننگ کے لئے تو وہ آپ کا سیلف ٹیسٹ کس طرح سے ہوگا کہ آپ اسے پورا جوم کر دیجئے اس طرح سے آپ کو اسے پورا جوم کر لینا ہے پھر اب آپ اپنا سیلف ٹیسٹ خود سے کر سکتے ہیں جیسے کی یہ آپ کا لاکھو گفہ ہو گئی پھر آپ کا ہو گیا گورکیا گفہ یا گورکوڈیار اور پھر آپ آئیں گے کمنی گاؤں کہاں پر ہے پھر نیچے آپ ملاری گاؤں تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں خود کا ایک خودی ٹیسٹ لے سکتے ہیں بہت اچھے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا جو ہڈلی ہے پیٹ سال ہے اس طرح سے اب ان کیس آپ انہیں شفل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل تیجی سے اسے نیچے کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں آپ کے پاس گورکیا گفہ آئے گا تو آپ ایزیلی اس کو اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ گورکیا گفہ کہاں پر ہے شفل کیجئے آپ لوگوں کو پتا چلے گا جو نیکسٹ ہے وہ لاکھو گفہ ہے تو اس پی ڈی ایف کو پڑھنے کے بعد میں یہی سجس کروں گا آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اسے تیجی سے شفل کرنا ہے روک دیجئے یہاں پür فلسیمہ آگیا فلسیمہ پر آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کہاں پر ہے ابھی میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد کروانے والا ہوں ایک شورٹ کٹ کے جرئے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گے ایک ساتھ تو آپ اس طرح سے آپ آگے چلیں گے تو یہ آپ لوگوں کو آدھیا ایتیہاسک کال میں اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی تو اس طرح سے جیسے نندہ دیوی ویباجن ریکھا کس چیز کی ہے تو آگے جا کر ہمیں یہ چیزیں پتا چلیں گے کہ یہ کیدار کھڑ اور مانس کھڑ کی ویباجن ریکھا نندہ دیوی ہیں تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کریں گے اس پیڈی اپ کو سیلف ٹیسٹ کے لئے بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو چلیے اب ایک ایک کر کے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں پہلی چیز میں آپ لوگوں کو ایک شورٹ کٹ یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ جب ہم پراغیتی حاصل بات کریں گے تو الموڑا میں آپ کو چار چیزیں ملیں گی چمولی میں آپ لوگوں کو دو ملیں گی پیتھارا گھڑ میں آپ کو ملیں گی ایک اور اتر کاشی میں ملیں گی ایک تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کا ادھر کہیں الموڑا ہوگا یہ آپ کا پاڑی ہوگا جو میں نے آپ کو شورٹ کٹ بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ پاڑی سے start کر کے پاڑی سے ملنے والے ساتھ جو عنہ دستک ہیں ان کو آپ لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کا کیا ہے یہ چمولی آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائے گا تو چمولی ہو گیا ادھر پیتھارا گھڑ ہو گیا اور یہاں آپ کا ہو گیا اتر کاشی اور اتر کاشی کے ساتھ میں یہاں پر ہو گیا آپ کا الموڑا تو الموڑا میں آپ لگ دیں گے چار اور یہاں لگ دیں گے آپ چمولی میں دو اور یہاں پہ ایک اور ایک تو آپ اس کو آپ پکچرائیزیشن سے یاد کر لیجئے کیونکہ آپ کو آلڑی پتا ہوگا جو لوگ تیاری کر رہے ہوں میں جو ہم نے میپ دیئے ہیں اس میں آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے یہ پیتھو رگڑ ہے یہ آپ کا چمولی میں دو ہیں اور یہاں اترکاشی میں ایک اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ الموڑا میں آپ کے کتنے ہیں چار ہے تو اب ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو آپ دھیان سے سنیں گے اسٹوری کی طرح ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا لاکھوں گوپا جہاں ہے سب سے پہلے چیزوں کا صرف انہیں ہمیں کیا کرنا ہے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ وہ ہے کہاں پر وہ چیز ہے پکچرائیزیشن میتھڈ اس سے آپ کو جلدی یاد رہے گا تو الموڑا الموڑا میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا تھا ایک چھوٹا سا ایسے ڈائیگرام بنا لیتے ہیں یہ الموڑا ہو گیا آپ کا یہ آپ کا چمولی ہو گیا یہ آپ کا پیتھورا گڑ ہو گیا یہ آپ کا اترکاشی ہو گیا تو یہ ہو گیا آپ کا الموڑا میں آپ کا لاکھوں گوپا فرسٹ کیا ہے لاکھوں اب آپ کو دھیان سے ایک چتری یہاں پر بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو دیرے دیرے سمجھ میں آ جائیں گے یہ ساری چیزیں تو ایک جو ہے ایک آدمی ہے اس نے کیا کیا ہے ایک کوٹ پہن رکھا ہے اس کا یہ کوٹ ہے اور اس کا جو یہ پیٹ ہے یہ کافی بڑا پیٹ ہے اور اس کا یہ ہاتھ ہے اپنے ہاتھ سے وہ کیا کر رہا ہے اپنے پیٹ میں وہ تھاپ مار رہا ہے تھاپ اور کتنے کتنے تھاپ مار رہے ہیں اس نے ایک لاکھ تھاپ مار رہا ہے ایک لاکھ تھاپ مار جا رہا ہے اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پر اس نے فل رکھے ہوئے ہیں فل کھا رہا ہے اور تھاپ مار رہا ہے فل کھا رہا ہے اور تھاپ مار رہا ہے تو اب آپ کو دھیان آ جائے گا کہ یہ ایک آدمی ہے اس نے کوٹ ہو گیا پیٹ ہو گیا فل ہو گیا اور تھاپ ہو گیا اور کتنی ایک لاکھ تھاپ ہو گئی تو لاکھ سے آپ کو یاد رہے گا کہ جو لاکھوں گفہ ہے وہ الموڑا میں ہے اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کونسا ہے آگے آگے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو گیا لوے تھاپ وہ اپنی پیٹ پر تھاپ مار رہا تھا ایک لاکھ تھاپ مار رہا ہے الموڑا ہو گیا آگے چلتے ہیں پیٹ تو پیٹ سے آپ کو یاد آئے گا کہ یہاں پر کون سا ہے پیٹ سال پیٹ سال بھی کہا ہے الموڑا میں ہے اور دیکھیں پیٹ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کتھائی کتھائی رنگ کیسا ہوتا ہے لال رنگ کا ہوتا ہے نا پیٹ تو پیٹ کیسا ہے ہمارا یہ آپ چتر بھی دیکھ لیجیے یہاں پر یہ آپ کا کتھائی رنگ آپ مان سکتے ہیں اس آدمی کا جو پیٹ ہے وہ کیسا ہے کتھائی رنگ کا ہے تو آپ کو دھیان رہے گا کہ کتھائی رنگ کی مانو آکرتی یہاں پر ملے تھی اور آگے چلتے ہیں وہ کیا کھا رہا تھا وہ انسان فل کھا رہا تھا تو فل کہاں پہ ہیں وہی پہ آلموڑا میں ٹھیک ہے فل سیما تو بالکل چطر سے آپ لوگوں کو چاروں چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی اب آگے آپ کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پونہ کوٹر گاؤں کے بیچ میں لیکن آپ ساری آپ لوگوں کو جو کوٹ ہے کوٹ آپ کو اس کے ساتھ اس انسان کا کوٹ کی جگہ آپ کو صرف پیٹ یاد رکھنا ہے آپ اس میں آپ لوگ کوٹ ہٹا دیجئے اس میں اپنے شارٹ کٹ سے پیتھارا گھڑ میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں بن کوٹ میں نے یہاں پہ کیا ہے بن کوٹ بن کوٹ میں نے انڈر لائن کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو پیتھارا گھڑ ہے پیتھارا گھڑ کے اوپری جو ہلز ہیں وہاں پر کیا ملتے ہیں جو چروہے وغیرہ ملتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بہت اچھی اون کا کیا کرتے ہیں کوٹ بناتے ہیں یا آپ سمپلی کیا کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے میپ دیئے ہیں تو جو بلینک میپ ہے اس میں آپ کیا کریں گے پیتھارا گھڑ میں یہاں پر ایک کوٹ کا ڈیجائن بنا لیجئے کوٹ یہاں پر بنا لیجئے آپ تو آپ لوگوں کو یاد رکھا کہ جو بن کوٹ ہے وہ کہاں پیتھارا گھڑ میں دوسرا ہے دیکھو رام گنگا گھٹی رام گنگا گھٹی میں کیا ملے تو آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ کیا ہے ایک کپ ہے اور کپ میں کیا ہے ایک شو ہے ایک کپ میں چھوٹا سا شو ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو بنانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں جب کوئی شو ہوتا ہے جب کسی کی دیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں رام نام ستی ہے بس اسی سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ رام گنگا گھٹی میں ہمیں کیا ملے تھے کپ مارکس ملے تھے اور شوگار ملے تھے فلسیما ہمیں پتا چل گیا فل کون کھا رہا تھا وہ انسان کھا رہا تھا تو فلسیما ہو گیا پیٹ سال ہو گیا یہاں پہ آپ کو دیکھو ہڈلی یاد رکھنا آپ کو ہڈلی کہاں پہ ہے آپ کا اترکاشی میں ہے تو جب ہم بنائیں گے اپنا میپ اس طرح سے چمولی الموڑا اور یہ کیونکہ جو پراغیتی ہاسک کال کی جو چیزیں ہیں وہ لگ بھگ یہی پر ملیے ہیں جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں تو آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا آپ کو نیلی ہڈلی کیسی تھی نیلی ہڈلی جب آپ میپ بنائیں گے تو اس کے اندر لکھ لیجئے نیلی ہڈلی ہڈلی نیلی تو نیلی ہڈلی سے آپ کو یاد رہے گا کہ جو نیلے رنگ کا شیل چتر ملا ہوا ہے وہ کہاں پہ ملا ہوا ہے ہڈلی میں ملا ہے ہڈلی کہاں پر ہے ہم نے کہاں پہ بنایا تھا ہم نے کچھ چیزیں بنائی ہیں میں نے کہا یہاں پر یہ ہو گیا آپ کا اترکاشی یہ ہو گیا آپ کا چمولی اور یہ ہو گیا آپ کا ادھر کا پیتھار اگڑ اور پھر میں نے یہاں پر آپ کا الموڑا بنایا تھا الموڑا میں تو میں نے ایک آدمی بنایا تھا اس طرح سے الموڑا اس کا پیٹ اور یہاں پہ فل بنائے تھے اور پیٹ پہ وہ لگ بھگ ایک لاکھ تھاپ مار رہا ہے تو ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے ایک اور چیز ہے بہت امبورڈن میں ہر ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں پر بھول جاتا ہوں کہ جو ہم شورٹکٹ ہے ہمارا وہ شورٹکٹ ہمیں ultimate goal شورٹکٹ کو نہیں بنانا ہوتا ہے شورٹکٹ صرف تب تک کے لئے ہے جب تک کی چیزیں ہمارے برین میں فٹ نہیں ہو جاتی ہیں ایک بار ہمارے برین میں ساری چیزیں فٹ ہو گئی اس کے بعد شورٹکٹ کو use مت کیجئے یاد کرنے کے لئے ایک بار برین میں ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اسے آپ چطر بنا بنا کے جیسے کی آپ کا جو map ہے اس کو بنا بنا کے آپ practice کیجئے یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں نیلی ہڈلی نیلی ہڈلی تو جتنی بارہ آپ ہڈلی لکھیں گے اتنی بارہ ہم نیلی بھی لکھیں گے نیلی ہڈلی نیلی ہڈلی تو کئی نہ کئی relation بن جائے گا mind میں یہاں پہ ہم چمولی کا پڑھنے والے ہیں الموڑا کا ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پر آپ نے کیا بنانا تھا یہ کوٹ بنانا ہے آپ کو کوٹ پہ آپ چھوٹا سا جیب بنا دیجئے تو اب آپ اگر ایک بار آنکھ بند کر کے جرہ imagine کرنے کی کوشش کیجئے کہ کہاں ہم نے نیلی ہڈلی کہاں پہ بنایا ہے کوٹ کہاں پہ بنایا ہے اور الموڑا میں ہم نے کیا بنایا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے تو ابھی تک بہت ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی آپ لوگوں کو ہفلی اب جو بچ گئی ہے ٹھیک ہے تو دو چیزیں کمنی ملاری ٹھیک ہے کمنی ملاری تو کمنی اور ملاری دونوں کہاں ہیں چمولی میں ہیں اور یہ چیزیں جیسے چمولی کی ہیں کمنی ہے تو چمولی میں تھرالی کے پاس ہے کیونکہ میں تو تھرالی میں رہ چکا تھا اس لئے مجھے دونوں چیزیں ایکچولی میں یاد کرنی کی جورت نہیں پڑی اور جو ملاری گاؤں ہیں چمولی میں وہاں پر important یہ ہے کہ 5.2 kg کا سونے کا مخاورن ملا ہے ٹھیک ہے موہ پہ پہننے والا تو اب ملاری گاؤں میں آپ کو دیکھیں اب یاد رکھنا ہے آپ کو ملاری یہ important ہے ٹھیک ہے چمولی آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا کمنی اور ملاری سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں باقی چیزیں کیونکہ ہم لوکیٹ کر چکے ہیں تو جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ان چیزوں کو ہمیں یہاں چمولی کا یاد کرنے نام ہے کیونکہ اترکاشی کا آپ لوگ دیکھ لیجئے اترکاشی میں ہم نے کیا بنایا تھا ایک کوٹ بنایا تھا ٹھیک ہے سری پیتھورا گڑ میں ہم نے کیا بنایا تھا کوٹ بنایا تھا اترکاشی میں ہم نے نیلی ہڈلی بنایا تھا اب جو الموڑا تھا الموڑا میں ہم نے ایک آدمی بنا دیا اس کا ایک پیٹ بنا دیا اس کے سامنے فل رکھ دیے اور وہ اپنے بڑے پیٹ پر کیا کر رہا ہے تھاپ مار رہا ہے ایک لاکھ تھاپ مار رہا ہے اور اب کیا بچا لاس چمولی بچا تو جو چیزیں بچی ہیں وہ چمولی میں ہو جائیں گے آپ لوگوں کی اٹلیس جتنا ہم نے یہاں پہ مٹیریل رکھا ہے وہ چیزیں آپ لوگوں یاد ہو جائیں گے تو اب ملاری سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ملاری سے آپ کیا ایک ورڈ یاد رکھیں گے ملائی ٹھیک ہے ملائی تو کتنی ملائی 5.2 کی ملائی 5.2 کیجی کی ملائی کھاتے ہو آپ لوگ روج کھاتے ہو اگر 5.2 کیجی کی ملائی آپ روج کھاؤ گے تو کافی موٹے ہو جاؤ گے اس طرح سے مطلب آپ لوگوں کو اسے ریلیسٹ کر کے رکھنا ہے ملائی 5.2 کیجی 2002 میں یہ کیا گیا تھا اب اوپر دیکھتے ہیں یہاں پر ہے آپ کا الک نندہ ندی کے کنارے پہ ڈنگری گاؤں میں چمولی میں گوارکہ گفہ میں ٹھیک ہے وہاں پہ کیا ہے آپ کا مانو بھیڑ بارہ شنگہ لومڑی رنگین چتر تو آپ کو میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو جو گوارکہ گفہ مطلب اس طرح سے آپ نے گفہ بنا لی اور وہاں پر ایک لومڑی ہے جو کیا کر رہے ہیں رنگین چتر بنا رہی ہے لومڑی ہے اور خود رنگین چتر بنا رہی ہے کس کی بارہ سنگہ اور مانو مانو کی بھیڑ کی لومڑی بنا رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا فنی لگے گا اور اس نے جو لومڑی ہے اس نے کس کس کے چتر بنائے ہیں مانو کے بھیڑ کے بارہ سنگہ اور لومڑی کے اب اتنی چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو چکیں گے آپ نے جگہ جتنی تھی وہ ساری کر لیوں گی آپ نے لکھ لیوں گی یا نوٹ کر لیوں گی تو یاد ہو چکے ہوں گی کونسی چیز کہاں ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے اسے زوم کر لینا ہے بعد میں اور زوم کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں پہ تھی تو لاکھوں گفہ ہو گیا تو انہوں نے ایک لاکھ تھاپ ماری تھی کہاں پہ الموڑا میں وہ بیٹھا ہوا جو آدمی ٹھیک ہے اور جو گورکہ گفہ ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ الگ نندہ کے کنارے پہ ہے اس کے بعد آئیں گے آپ کمنی گاؤں میں کمنی اور ملاری ہم نے دیکھا تھا کہ کہاں پر ہیں پھر آگیا وہی آدمی آپ کو دھیان ہونا چاہیے اوپر کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا چمولی میں ہیں آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں نیلی ہڈلی کہاں پر کونسی جگہ پر بنائی تھی نیلی ہڈلی ہم نے اترکاشی میں بنائی تھی پیٹ سال پیٹ سال سے پھر وہی موٹا پیٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں یاد ہو رہا ہوگا فل وہ فل کھا رہے تھے رام گنگا گھاٹی رام گنگا گھاٹی میں کیا ملے تھے رام گنگا گھاٹی میں آپ کو کپ مارکس ملے تھے اور شو ملے تھے ٹھیک ہے اب بن کوٹ تو کوٹ سے آپ لوگوں کو کوٹ کہاں والے کوٹ پہنے جائیں گے جو بھی آپ کا کوٹ ہوگا ہمیشہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ پیتھار اگڑ سے لے کے آئے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو بن کوٹ آپ کا پیتھار اگڑ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کی یاد ہوگی اب دوسری چیز جو ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ یوگ اور نرت مدرہ ہے تو آپ لوگوں کو یوگ میں جیسے کوئی آدمی اگر یوگ میں بیٹھا ہوا ہے بڑے پیتھ والا آدمی یہ یوگ کرنے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو اس طرح سے بھی یاد رہے گا کہ یہ یوگ کرنے بیٹھا ہوا ہے موٹا جو پیتھ والا انسان ہے وہ کیا ہے آپ کا یوگ کرنے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ فل بھی کھا رہا ہے تو آپ کو یوگ مدرہ اور نرت مدرہ بھی یاد ہو جائے گی پیتھ اس کا کس رنگ کا ہے کتھائی رنگ کا پیتھ ہے اس کا کتھائی رنگ کا پیتھ تو اتنی چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے اب چلیے آگے جو سمجھ سیا ہے کہ جیسے یہاں پر کیا ہے آپ کا آٹھ تامر مانو آکرتیا کہاں ملی تھی بنکوٹ میں تو ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے تو ایک اور شورٹ کٹ میں آپ لوگوں کو اس میں بتا دیتا ہوں چلیے اس کو شروع کرتے ہیں پورا شورٹ کٹ ہم لوگ لکھ لیں گے کہ اس طرح سے ہوگا دو ہجار دو میں ٹھیک ہے دو ہجار دو میں یہ چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے دو ہجار دو میں سونے کی ملاری سونے کی ملاری لوٹ نے سونے کی ملاری لوٹ نے بارہ گورکھا یاد رکھنا آپ کو ٹھیک ہے بارہ گورکھا بارہ گورکھا کمی سے دھیان دیجئے کمی سے سفید رنگ کے وہ ملے تھے ٹھیک ہے تو جیسے نیلی ہڈلی ہے تو نیلے سے آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ نیلا لیکن کمی سے آپ کو سفید چیزیں ملے تھی تو آپ لکھیں گے کمی سے سفید ہتھیار سفید ہتھیار لے کے گئے لے کے گئے اتنا سٹوری آپ کو یاد ہوگی کہ 2002 میں سونے کی ملاری کیونکہ سونے سونے کا جو مخاوران تھا ملاری سے ملا تھا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اس طرح سے تو کمی سفید ہتھیار لے کے گئے آٹھ مانو نے بن کوٹ میں روکا دیکھو یہ جو آپ کو پیچھے دکھائی دے رہا ہوگا پیثورہ گھر میں آٹھ تام رم مانو آکرتیاں تو آٹھ جو مانو تھے آکرتیاں تھی انہوں نے بن بن کوٹ میں روک دیا کہاں روکا بن کوٹ میں روکا تو انہوں نے رام گنگا میں ان کے شب بہا دیئے اب شب والا آپ کو کپ مارکس اور شب گار ملے تھے وہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو ساری چیزیں انہوں نے رام گنگا میں ان کے شب بہا دیئے کس نے بہائی بارہ گورکھا جو تھے تو آشہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پراغ ایتیحاسک کال کی یاد ہو گئی ہوں گی تو اب ہم بات کرتے ہیں آدھیا ایتیحاسک کال کی یا پورانی کال کی آدھیا ایتیحاسک کال جہاں سے ہمیں چیزیں لکھی ہوئی اور لکھنے کے ساتھ جہاں سے چیزیں پڑھنی بھی پتا چلی وہ ساری چیزیں ہم لوگ یہاں سے شروع کریں گے تو جو باقی چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ مکھے شروع جو تھے ہمارے دھارمی گرند کافی لکھے گئے ہیں تو ان سے ہمیں بہت ساری جانکاری چیزیں کلیر لکھی گئی ہیں اس میں بھی آپ لوگ کو بلکل وہی زوم کر کے آپ لوگ کو دیکھ نا سے اتر کرو بولا گیا اس کند پران میں پانچ ہمارے کھنڈ بتائے گئے ہیں نیپال مانس کدار کھنڈ جالندھر اور کشمیر یہ پانچ کھنڈ بتائے گئے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایمپورٹن چیز ہے یہاں پر دو کھنڈ کدار کھنڈ کھنڈ کھن کھنڈ کدار کھنڈ اور مانس کھنڈ دو ہیں جو ان کی ویبھاجن ریکھا ہے جن کے دونوں طرف یہ چیز ہیں کہ ایک طرف کدار کھنڈ ہے اور ایک طرف آپ کھنڈ 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 تو ان کی جو سے کالگیری کا چھتر ہے اسے کیا کہا گیا ہے تو یہ مانس کھنڈ ہے جو مائی چھتر حریدوار سے ہمالے تک ہے یہ آپ کھنڈ کھنڈ ہے جو نیپال مانس کھنڈ اور کھنڈ ہے اسے پانچ ہمالے کھنڈ اسے کہا گیا ہے یہ پرانوں میں بتایا گیا ہے اتری برہمان میں کیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ دونوں طرف سے ٹیسٹ کر سکتے آپ اسے دونوں طرف زوم کیجئے اس پی ڈی اپ کو یہاں پر کیا گیا ہے تو رگوید میں کیا گیا تھا آپ لوگوں کو اس کے بعد نیچے جانا ہے نندہ دیوی بیباجن رکھا کس کس کے بیج کی ہے آپ دونوں طرف سے اسے پر سکتے ہیں اس یہ جو پی گڑوال نام کب کیا گیا جب اجی پال نے پورے 52 جیت لیے تھے تو اس پورے علاقے کو گڑوال نام کہا گیا تھا اور یہ 1515 اس وی کے ٹائم کی بات ہے پراشین کال پراشین کال کی بات کرے تو رگوید میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے اور پراشین کال ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ جو گڑ ہیں وہ کلے ہوتے تھے اور ان کلوں کو کلے سو کلے کس کے راجہ شمبر کے تو یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیں کہ جیسے سو سے آپ شمبر شمبر کے سو کلے تو سو گڑ کس کے تھے آپ کو یاد آجائے گا کہ اور پھر سا آ رہا ہے یہ آپ شا لے سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ شمبر اور یہ ہو گیا آپ سدا سو ایک ہے پرانہ گرام میں اپنے پرانہ بچانے کے لئے کون گئے تھے سبت رشی گئے پرلے کے بعد جب پرلے ہوئی تھی تو اس ٹائم پر جو سبت نواز اس کو مانا جاتا ہے اب آتی یہ بات کی جو وشون پروت ہے وہ ٹیری کی پٹی ہمیان میں ہے تو اس طرح کے کافی سارے کوششن آتے ہیں اگر آپ UKSAS کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں بہت اچھے سے یاد کر لیجئے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ہمیان میں اور سیتون پٹی سیتون پٹی کہاں پہ ہے کیونکہ سیتا سے related ہے سیتا جی سمائے تھی تو یہ دی پریاغ میں ہے آگے چلتے ہیں جو شبد ہے بھرنگ تنگ کس کے لئے یوز کیا گیا ہے یہ کدار ناد کا پر نام ہے تپو ون ہے لکشمن جی بانہ سر کی یہ رازدانی تھی شرین اگر کرات اور پلند جاتیوں کا نواز سستان تھا تو آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ تیاری کرنی ہے آپ لوگوں کے پاس ٹیسٹ سیٹ یہ بہت اچھا بن جائے گا راجہ ویرات ویرات کی پتری کا ویوہ جو تھا وہ ابھی منیوشے ہوا کانتیسور پروت جو ہے ورطمان نام کانڈا دیو یا کان دیو ہے اور دھیان دینا ہے آپ لوگوں کو کورم یا کچھپا اوطار جو ہوا تھا بھگوان بشنی جی کا وہ یہ پر ہوا تھا کانتیسور پروت مانا جاتا ہے اور یہ کماؤ کورمان چل اور پراکرت میں کمو اور ہندی میں کماؤ ہو گیا تھا کماؤ شبد کس طرح سے بنا ہے کورمان چل اور پراکرت میں اسے کمو کہا گیا تھا سرو کماؤ کے بارے میں دیکھیں تو کماؤ کا سرو پران کے مانس خند میں سرو کماؤ کا کیا گیا تھا کماؤ میں کون سے لوگ اس ٹائم پر رہتے تھے کرات کنر یکش گندر و ناغ یہ کماؤ میں رہتے تھے جا خند مندر یکش نواز اور بینی ناغ ناغ دیوتا کا مندر ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں پیار ملتے ہیں دوسری کلاس میں آپ لوگ کو ملے گا اس کے آگے ہم ہسٹری کرنے والے